الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وقت ہم اسلامباد پروٹ منڈی میں موجود ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسلامباد پروٹ منڈی میں ریٹ میں کچھ کمی آئی ہوئے ہیں مروض کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ مروض کے استعمال بھی کافی زیادہ ہے اور ریٹ کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتا رہتا ہے یہ تو منڈی کیا اصول ہی ہے جب مال زیادہ ہوتا ہے تو ریٹ کم ہو جاتا ہے مال کم ہوتا ہے تو ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آج کیا ریٹ چ ٹھوڑے نارمل کوالیٹی کے ہیں ایک سائز بھی چھوٹا ہے جس طرح آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں چلو جی پہلے ڈانا یوٹا ہے وہ بھی داگے نکل آیا اور یہ انیس سو روپے اس ٹوکری کا بتا رہے ہیں چا جی یہ کارٹن دیکھ رہے ہیں یہ نو سو روپے کا ہے اس میں پتے زیادہ ہیں وزن اس کا کم ہوتا ہے وزن کتنا ہو کا تقریباً اس کارٹن کا چھے ساڑھے چھے کلو نا اور کیا ریٹ بتایا نو سو روپے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ بنا رہے ہیں تو یہ انہوں نے خرید ہے یہ کلو کے حساب سے پھر بیچتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ چانٹی کر رہے ہیں چا یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے خیال میں آپ نے درجے دوم لیے ہوئے نا یہ کیا ریٹ لیا آپ نے یہ پیٹی میں نے پیٹی کا لیے آٹھ سو روپے کا آٹھ سو روپے کا اس میں کتنا وزن ہو گا تقریباً اس میں سات کلو یہ ابھی کلو کے حساب سے آپ کس طرح بیچ ہوگی کلو کی صاحب ہم بیچ رہے ہیں اٹھ سو نو سو ہزار تک آچھا جی آزار تک کرام مروض لیکن یہ تو ابھی درجہ دو میں نا آچھا یہ کیارٹ بیچ ہوگی اٹھ سو روپے کا پانچ کلو بیچ ہوگی چھوٹا ہے سائز میں چھوٹے باقی اچھے بلکل یاد رکھیں کہ اچھے مروض کا ریٹ ہمیشہ اچھے ہی ہوتا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوکری ہیں یہ تھوڑا بہتر ہیں اس سے جو ہم نے پہلے دیکھایا یہ اس ٹوکری کا بائیس سو روپے بتا رہے ہیں وہ تقریباً تیرہ چودہ کے لوگ وزن ہوگا یہ یہ کیا ریٹ ہے یہی ہے نا یہ یہ اچھا یہ کہہ رہے کہ نیچے یہ ایسا ہے مروض ہے گاس زیادہ تو نہیں ہے نا نہیں گاس نہیں گاس اتنا ہوگا اچھا اچھا اتنا اتنا گاس ہے یہ مروض ہے اچھا بلکل اس صحیح نظر نہیں آ رہے پھر بھی چلو بہتر یہ اب یہ دیکھ رہے ہے یہ بھی مروض ہے اسی طرح وہی ٹوکری ہے وہی وزن ہے لیکن یہ جو ہے سترہ سو روپے کا ہے اچھے مروض ہے مہنگے اب یہ مروض دیکھ رہے ہیں سامنے یہ پیٹی ہربوزے والا اور وزن کتنا ہوگا تقریباً چودہ چودہ کلو یہ اٹھائیس سو روپے کے نا یہ اٹھائیس سو روپے کے اب یہ مروض دیکھ رہے ہیں یہ بھی تقریباً چھے ساڑھے چھے کلو مروض ہے اور اس کٹن کا ازار روپے بتا رہے ہیں ایک ازار روپے ایک کٹن اچھا تو یہ کتنا مروض ہوگا آپ کے اندازے کا مطابق تقریباً پانچ کلو امروض ہوتے ہیں پانچ کلو اس میں تین کلو پکے ہوتے ہیں اور دو کلو کے نا کچھے ہوتے ہیں جی 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 اگر اس کٹنوں کو ہم ہزار روپے بھی بیچے نا ہاں تو وہ جو خریدار لے کر اس بچاری کا تین کلو نکلتے کلو کم سے کم اس کو آٹھ سر پر پانچ گھیوں پانچ جاتے ہیں اچھا بیس روپے کے لو دیتے ہیں اگر اس میں رکھو نا شاپر کے اندر کوئی چیز کے اندر وہ بھی سو ایک سو بیس سے کم نہیں دے گا چلو سو ہی بیتے نا کتنے کا گارٹن بڑھ گیا ہم بارہ سو پچاس پچاس روپے ملدور کروتے پچاس روپے جو آرت کروتے آہ بیلکل چلو شاپر لگا ہوں آہ بیلکل ایسے ہی مسرف کاروبار چلانا ہے چلو اللہ سپہ رحم کریں یہ آپ کی رائے ہیں ہر کسی کے الگ الگ رائے ہو سکتی ہیں اور ہم ہر کسی کے رائے کو مطلب یہ کہ افترام کرتے ہیں یہ آپ کی رائے ہیں بہت شکریہ آپ کا چلو بہت شکریہ آپ کا